بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رشتہ توڑنے کے لئے پاورفل لیمو والا عمل اس عمل سے آپ دو شخصوں کے درمیان جائز کام کے لئے طلاق کروا سکتے ہیں کسی کی منگنی توڑ سکتے ہیں دو شخصوں کے درمیان دو دشمنوں کے درمیان جھگڑا کروا سکتے ہیں نجائز تعلق رکھنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا کر سکتے ہیں ان دو شخصوں کو جدا کر سکتے ہیں ہر دو شخصوں کو جن کا آپس میں نجائز تعلق ہو ان کو توڑنے کے لئے یہ مشہوری زمانہ پاورفل مجرب عمل ہے عمل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اس عمل کو آپ ہفتہ اور منگل کے دن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن اس عمل کو نہیں کر سکتے اگر آپ کو زہر یا مریخ کی ساتھ کا علم ہے تو آپ زہر یا مریخ کی ساتھ میں کریں گے اگر آپ کو زہر یا مریخ کی ساتھ کا علم نہ ہو تو آپ ہفتہ اور منگل کے دن صبح و سورج نکلنے کے بعد ایک گھنٹے تک اس گھنٹے کے اندر اندر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ تین عدد لیمو لے کر ہر ایک لیمو کے اوپر کالے مارکر سے اس نقش کو لکھیں اور نیچے نام لکھیں کہ در فلان جس کو جرا کرنا ہے اس کا اور اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو صرف آپ دشمن کا نام لکھیں وا فلان آگے اس کا جس کے ساتھ آپ جھگڑا کروانا چاہتے ہیں یعنی دونوں کا نام لکھیں اور درمیان میں واو ڈال دیں عداوت شد یا آپ لکھ سکتے ہیں جدائی شد طلاق شد جو آپ کروانا چاہتے ہیں آپ وہ لکھیں تین لیمو کے اوپر آپ اس طرح کے تین نقش لکھیں اب ایک لیمو آپ کسی بھی ویران جگہ دفن کر دیں ایک لیمو کسی پھل دار درخت کے ساتھ جس کے پھل ترش ہوں یا کھٹے ہوں لیمو ہو سکتا ہے گلگل ہو سکتی ہے سنگترہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا درخت جس کے ساتھ کانٹے لگے ہو یا اس کا پھل ترش ہوتا ہو ایک لیمو اس کی جڑ کے پاس دفن کر دیں ایک لیمو کے آپ دو ٹکڑے کر کے دونوں ٹکڑے دور دور دفن کر دیں چاہے تو قبرستان میں کسی ویران جگہ دفن کر دیں چاہے تو آپ کسی بھی جگہ یا ان دو شخصوں کے گھر کے اندر بھی دفن کر سکتے ہیں اگر دفن کرنا مشکل ہو تو آپ کسی بھی جگہ نقش لکھنے کے بعد لیمو کے دو ٹکڑے کریں اب دونوں ٹکڑے دور دور کر کے دفن کر دیں انشاءاللہ پہلے ہی دن دو شخصوں کے درمیان جدائی اور نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی یہ مجرب طریقہ ہے جو میرے بار بار تجربے میں آیا ہے میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو نجائز اور حرام کام کی نیے سے استعمال نہیں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ